یہاں لائک صاحب رشتے کے لیے مان جاتے ہیں آئیزہ اور اسد کے لیے اور اسد کے گھر والے آ جاتے ہیں ایک چھوٹی سی رسم کرنے کے لیے گھر کے اندر اور یہاں پہ آئیزہ خوش نہیں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ان کی انگیجمنٹ کروا دی جاتی ہے گی یہاں سب خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور لیکن لائک صاحب اندر ہی اندر تھوڑے گھبرا رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ معاملہ کافی مشکل نہ ہو جائے کیونکہ یہاں پہ پھپی بھی آ جاتی ہیں اور پھپی بولتی ہیں کہ آپ کیسے اس کی شادی کر سکتے ہیں اسد کے ساتھ اس کا باپ بھی ایسے تھا اور یہ بھی ایسے ہی رہے گا اور آپ نے شادی کر دی اور یہاں پہ ابسوردہ ہوتی ہیں کہ کافی آئیزہ وہ لڑکی کیسے خوش ہو سکتی ہے گی جو پہلے سے ہی بدنام ہو اور پھر یہاں پہ ان کی بات چل رہی ہوتی ہے گی اسد سے بھی اور اسد کافی خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا رشتہ تیہ ہو رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ کافی ٹینشن میں رہتے ہیں اور فیضہ کو بولتے ہیں کہ دانش دوبارہ سے مسئلے پیدا نہ کر دے کیونکہ ہم نے اس کا رشتہ تیہ کر دیا ہے اسد کے ساتھ اور وہ پھر تمہارے ساتھ برا رویہ دوبارہ نہ کر دے اس وعی سے مجھے ڈل لگ رہا ہے اور یہاں پہ ان سے تھوڑی بہت بات کرتے ہیں لیکن جب یہ شادی کے ایونڈ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ دانش تھوڑے روکھے روکھے سے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ملاقات ہو چکی ہوتی ہیں ان کی دوست سے اور پھر ایونڈ کے اندر ان کی دوست بھی ہوتی ہے اور یہاں پہ کافی افسردہ ہو جاتی ہیں فیضہ کیونکہ دانش ان کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں یہاں فیضہ کافی گھبرا رہی ہوتی ہیں اندر ہی اندر کیونکہ دانش کو اپنی دوست کے ساتھ دیکھتی ہیں کہیں سے دوبارہ اس کا رویہ چینج نہ ہو جائے میرے ساتھ اس وجہ سے یہ ٹینشن میں آ جاتی ہیں اور ایسی اور بھی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی تو پلیس ویڈیو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے اللہ حافظ